موسیقی 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 اس طرح کی سوچ کیوں من گئی تو ماری شناز کیوں سمجھتی ہو کہ ہمارے اوپر آنے والا ہر مصیبت کا سپاپ پر طمل ہے نظر نہیں آنا کہ اس نے کس طرح قبیلی باروں کو عقیر ظاہر کیا اوطاق کے بیچ میں دلوار زمین پر رکھ کر کہنا کہ کر دو میرے سر قلم کیسا سرخ رو کر لیا اس نے ہوت کو باقی سب تو کیڑے مکڑے اور ہوت کو برطر بنا لیا اور اپنے گناہ کو بھی نیکی بنا کر پیش کر دیا اللہ کے واسطے خاتم بس کر دو اے میرے اللہ تم تو دن پتن اور مسکین ہوتے جا رہے ہو ساف ساف نظر آ رہے ہیں کیا چاہتی ہوگا تم تو مجھ سے کھل کر بولو کیا کہوں تم سے کچھ بھی کامو فقی سایا ہوگا تم تو باری سپنے جاتی ہو رتا گل پر اور اس نے تمہارے گندوں پر چھڑ کر ابتا قدوجہ گڑیا گلدارو وہ انتہائی سہریل آدمی ہے تم میرا اسے ہٹا کر وہ سردار بنا جاتا ہے ممنوز بس کر تو جاہل ہن ہو گئی تاہ آگیا ہوں تمہاری کھڑیاں سوچ اسے ہنہاں ہنہاں تاہ آہ میندوں سے بے خبر ہو تم ہی طرف 한 بارمتSenہ ہنہاں جس کا ہق وہ کا سردار ہوگا میرا ہو تمہیں اٹھا گل fibre ہنہاں بس کر دو تمہ مجھے طبیلے کی خانتبے در مہارے کی فکر ہے سمی تمہ تمہیں جس دول بعدیں گرنا چھوڑ سدا کے واسے موسیقی موسیقی آپ کو بتائے آپ کیا کہہ رہی ہیں میں جان دی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں تمہیں اٹھا غل کو لپانے کے لیے شرم کو ایک طرف رکھنا ہوگا میری پیاری سکڑیاں عورت کی طاقت کو سمجھو میری جان عورت بنو عورت سمجھے میری جان کیا کہا میں نے عورت بنو اور حاصل کر رو اس کو ورنہ وہ حلیمال بھی یونے کیوں سے آبا جاؤ بس چلی جاؤ روشنی نکھا جاؤ جاؤ موسیقی 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 چک چک جیو ہاتھ میرے تو ہی میری زندگاری میرے آقا ہے وہ صورت کے زبان کھلوانے کے لئے اس کے خیمیں بچا رہے ہیں کسی بھی باغنے سے اس ورسنی بھی اکر گلے جانے سے روڑی ہے ایل بار کو کچھ بھی ہو پیرا اب وہ ہمارے ہمسائے ہیں اس ورسن کو اکر گینا ہے کہ ہمسائے تو ماں باپ سے بھی برکھا ہوتا ہے بھائی پورا کی طرح کچھ ذریعی دکھانی ہے اگر تو مجھے آپ بھی اسے بتا دو خوفداری ہو رہا ہے تو میرے سائے سے دی دو ہو جاؤ جاؤں جاگر بھگنیاں چلاو بہتا کسی راہ پر چل پڑے تو پلٹ کا نہیں رہتا یہ بات ہوئی راہ بار مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہے مجھے دیکھا رہا ہے حیران کیوں ہی نہ مجھے دیکھا رہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پھر سہی سلامت دے کا مہترم میرے دامن پر لگے الزام کے انتاک کو آپ ہی دھو سکتے ہیں جی بتا فاکتے ہیں میں بھی تمہارے لیے مجھے ایسا ہی سوچ رہا تھا بھائی آپ یہ کیا گہ رہے ہیں آپ کی لیے میں کیا کر سکتی ہوں مالا میں تو ایک معمولی سی کنیز ہوں محل کی صبح سے یہی ایک رٹ لگائی ہو یہ لیپا کے جا رہی ہے مورد نہ ہوتی تو بتاتا کہ زبان کیسے کھلوائی جاتی ہے اسے بگڑنے کے لیے آپ نے آپ کی جان خطرے میں ڈال دی اگر یہ تو کچھ نہیں بتا رہی ہے ارتوال بھائی ارتوال موسیقی 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 شاپ صاحب اسے صندر موسیقی 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 ایک رکھی معلوم ہو جائے گا جلو شباش بابر ہمرا ملتق نیل بائن سر والے کو چلو اپنا سور دکھا بابر موسیقی 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 ہے کانسا لیے ہاتھ میں شہدائے محمد ایسا ہے بسار روح میں سودائے محمد لپے ہے ہم آفت ہی نورائے محمد ایسا ہے بسار روح میں سودائے محمد ہے کانسا لیے ہاتھ میں شہدائے محمد گل بن کو بھی خوش بھوکی ہے پریاد الہی ہے موش کو ہنا کو بھی دمنا محمد ایسا ہے بسار روح میں سودائے محمد لپے ہے ہم آفت ہی نورائے محمد قسمت سے نظر آئے سرا پائے مبارد مل جائے اگر دے دائے مینہ محمد ایسا ہے بسار روح میں سودائے محمد لپے ہے ہم آفت ہی نورائے محمد ایسا ہے بسار روح میں سودائے محمد لپے ہے ہم آفت ہی نورائے محمد مل جائے کچھ گا ایتا ہے حلیمہ ارتغنی آپ سے کچھ کہنا چاہتی سلو روشنی مالوم نہیں میرا یہ بات کرنا وہ ناسب ہے یا نہیں لیکن ہم دونوں کی خاموشی ہماری پریشانیاں اور بڑھا دے گی ارتغن ذرا پہلے میری بات سن لو اگر تم سننا چاہو تو نہ امی نہ بابا اور کسی کا فیصلہ نہ میری زندگی میں اور کوئی ہے میں چاہتی ہوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے بچپن سے صرف تم ہی چاہا ہے جب سے ہوش سوالا صرف تم سے محبت کی تم چاہے سے پاگر بن سمجھو یا کچھ اور مگر بس ایسا ہی ہے نہ حلیمہ کو نہ ہی کسی اور کو میری یہ محبت چیتنے کی اجازت تم ہی میں کبھی ہوں تم کہوں کہ تم ارتے دم تک انتصار کروں گے تم اس شہزادی کی حسرت میں چل رہے ہوگے اور میں تمہاری آپ میں سچ ہے میری زندگی کا اور یہ جسمت دنیا کی کوئی طاقت مچھا نہیں چھین سکتی میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ پہ دلست کھاؤ یا افسوس کھاؤ چاہتی تھی کہ تمہیں مانک مجھے بس اتنا ہی 5 موسیقی 17 zoom موسیقی 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 سمجھنی آراب میں خوش موی یافظ سوز کروں اس لیے کہ اردوار تم دوار میرے ہاتھوں میں پلے ہو لیکن خواری نہیں ہو لی کہ تمہارا یہ درد بھی جوان ہو گیا میں نے جب سے خوش سمجھا ہے بھائی بس بیتغل کو ہی جاہا ہے اس سے اتنا چاہا ہے کہ سلیمان شاہ کے ہاتھوں بابا کو خون ہوا پھر بھی جانت گم نہیں ہوئی یہ جانتے ہوئے جانتے رہی کہ اس نے کبھی مجھے مسکرہ کر نہیں دیکھا اس سے میری پیار کی خبر بھی نہیں تلوار کی نیام جتنی بھی اہمیت نہیں دی پھر بھی میں جاتی آئی اور ایک اچھنا پی لگی جس کا کچھ نہیں بتا اس کی تل میں بس گئی تو میں نہیں جاتا تو پول جا اسے کاش کیا سکر سکتی بھی میں جاتا تو پھر بھی نہیں ہے بھائی موکرین دکی بھائی موسیقی 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 ہاں سفر بنانے کے لئے ایک اسے آپ کا بہت شان وہ کم کی تعمیل ہو گئی میرے آقا پہرداروں کو ہر طرح پھیلا دیا ہے انشاءاللہ دشمن نظر نہیں آئے گا پڑا ہو میں ریمان دو بار ہم پر بابائی حملہ ہوا ہے جو زندگیاں کھا گئی قبیلہ بہت پریشان ہے اگر اب کی بار ایسا کچھ بھی ہوا تو جان رہا کہ پہلے تمہیں اور پڑے تمام پہرداروں کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھار اتار دوں گا تن لیا تم نے آپ کی خدمت میں غرب شہر کے سب سے معروف تاجر ابوہ شام آئے ہیں سفر خیریت سے گزرا آپ کا یہ حلب کے معروف تاجر سے تمہاری شہرہ سائی کب ہو گئے گردوگلو میرے آقا آپ جب دیماری میں مبتلا تھے تو غصور ابوہ شام اور ہمارے پڑا اوپا تشریف لائے تھے بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے آپ کو صحیح دتا فرمائے سوریمان شاہ آپ کو دیکھ کر سفر کا مقصد حاصل ہو گیا بہت شکریہ تاجر بہت شکریہ حلب کے سارے بازار آپ کے قبیلے کی مسئلہات سے سچ جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر تجارت کریں تو حلب اور آپ کے بڑا او دونوں کی رونک پڑ جائیے حلب میں ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن اجازت نہیں دیا آپ کیوں کو کافی رسے سے میں تو سفر میں ہی ہوں مستقل آپ نے اس رات مجھ پر احسان کیا وہ نیکی میں بڑا نہیں سکتا ہم نے اس لئے کیا ہم اس پر احسان کیا کو بڑا نہیں ہوں اور ہم چک نو winner موسیقی 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 موسیقا 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 مجھے جاتا دیشی موتا خلق کے امیرالعزیز کا فرمان آپ تک پہنچانے آئے ہے سلیمان شاہ سن رہا ہوں ہماری جن زمین پر تم نے ہیلے بہانے سے جبری طور پر گفزہ کر لیا ہے وہ تین روز کے اندر خالی کر دو اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے سرکوبی کے لئے لشکر تیار ہے جو آنے دوپان کے درہا تم پر ٹوپڑے گا سلیمان شاہ یہ تمہیں آخری تم بھی ہے اس خیمے میں تو کوئی بہت ہم شخص رہدہ ہوگا ایک عورت کہ دے بہت کتا ہمارا اس بہت دین کے لشکر میں کتنے سپاہی ہوں گے صرف محل کی حفاظت پر معمود محافظوں کی تعداد بے حملے سپاہیوں سے زیادہ ہے بابا ماشاءاللہ جنات جسی سرزمین میں لیا بے تو رات زلیبیہ کا خوف اور دن میں الازیز کا الازیز کو قائل کرنے کی کوئی راہ نکال نہیں ہوگی ہے بھائی صاحب میرے بھائی کر کبیل سرنچکوں کی سرد کے ساتھ رہت ہے ان سے مدد یوں نے ہی طلب کرتی وہ تو چانمی دے سکتے آپ کی خاطر ملو میں وہ مدد بکرے گا اپنا لشکر لے کر آ جائے گا فورت مگر یہ ہماری جنگ ہے ہمیں بہت اور راستہ روننا ہوگا خورے دیکھ بہتر ہی مسئل کرنا ہے ہمیں ایک راستہ ہے بابا شکریہ بابی آپ بھی پسند کا حردہ غل بھائی اللہ عزیز سے ملتا ہوں میں جا کر تمہیں اندادہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں جی بالکل بابا میں اس عورت کو ساتھ لے کر جاؤں گا اس کے محل کی گنیز بن کر رہنے والی سلیبیوں کی جاسو سکتے اسما تیار ہو جائیں گی وہاں جانے پہ اسے آزادی کا آثرا ہوگا تو سر کے بار تیار ہوگی اگر اسے صحیح سلامت محل تک جانے میں کامیاب ہوگا تو سلیبیوں کا کھیل بگڑ دیکھیں سلیبیوں کا کھیل بگڑ دیکھیں گے سلیبیوں کا کھیل بگڑ دیکھیں گے سلیبیوں کا کھیل بگڑ دیکھیں گے سلیبا نکشہ اورس کے بیٹوں سے چھٹکانا لا پایا تو آر در جانے اور کون کون نازل ہوگا تو کیا کرنا چاہیے ہیں جو بھی کرنا پاڑ کریں گے جو کچھ بھی کرنا پاڑا آخر کار میرا سامنے کرنے کی امت کرے ہی نہیں تم نے ایوان آمی اس چڑیل کے سر یہ میرا ہونے والا بچہ مروانا چاہتی تھے نا مردو تو تم ہی جا کر ایوان کو مار دو بلکل ملے گی میرے ہاتھ ہوں اور تم بھی ایک روس ہمارا جمعائدہ تھا کو تم نے دلشنا ساتھوں جب میں سلیمان جا کو اکھل کرنے کیا تو تم نے مجھے پکلوانے کے لیے میرے پیجے اپنے شوہر کو پیج دیا ایک دیر سے دو شکار تم اتنی نا پہلنے کیوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا نا پہل چاہاں بچہ تو بہرحال سندھا ہے نا تو بہت سلا کرنے کا کچھ فائدہ ہو تو بلکل فائدہ ہوگا دونوں کا تم بتاو کیا چاہتی ہے بابا کا خون روئے گا نہ جائے بس اتنا چاہتی ہوں گا تو بلو تمہارے بابا جب سلیمان کی دروار سے نا پہلنے میں وہی موجود تھا وہ سے رہوٹنے کی بہت کوشش کی میں نے مگر سلیمان بہت صفا کا اپنی ہے تمہارا باب مجھے بھائی کی طرح عزیز تھا تو پھر جو کرنا ہے وہ کرو گردو گلو بلکل دارو وقت آنے پر وہ اپنا کام کرے کا مگر اس وقت تمہارے کام دکانے کا وقت آگیا ہے اور دام بھی اتنا سازترا کے نہ دامن پر چھیت آئے نہ خنجر پر تاغ لگی اور دغل حلب جا رہا ہے اور اس عورت کو بھی اپنے ساندھے کی جا رہا ہے وہ کہاں جانا آئے حلب میں شاہی مہن موسیقی